ہم تو اس کے حسن میں ایسے کھو گئے تھے جب وہ بولتا تھا نا تو اس کے موں سے پھول جڑتے تھے انہی کی بھوم آیا سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی رنگت گلاب میں ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں گلہ لبھائے نازک ان کے ہزاروں جڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بل بل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے ایک شخص بولا ہرے نادانو اتنا مہنگا اونٹ یوں ہی دے دیا پتا بھی نہیں پوچھا نام بھی نہیں پوچھا اڈریس بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا تم کہتے ہو اڈریس پوچھتے اور تم کہتے ہو کہ تم اس کے میٹھے بول سن رہے تھے ہرے میں تو اس کے کنڈل کنڈل ظلفوں کو دیکھ رہا تھا ان کے ظلفوں کے پیچ و خم میں ایسا گم ہو گیا تھا ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لم یاتی نظیر کفی نظر مسلے تو نشد پیدا جانا جگر آج کو تاج تو ریسر سو ہے تجھ کو شہدو سر آ جانا انفی اتش و سخا کا اتم اے گیسو پاک ہے ابر کرو اے گیسو پاک ہے ابر کرو برسن ہارے رم جم رم جم دو بھوند ادھر بگرا جانا انفی اتش و سخا کا اتم اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکچند بدر شاہ شانی متچم کے لاتھ نورانی کالی ظلفت اک مستانی مخمور اکین مدوری وہ ان کا حسن تھا وہ ان کی ظلفیں ایسی میں ظلفیں یار تیرے بال بال کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بیدم میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے یہ ان کا حسن دل میں جگر میں آنکھ میں بس تُو ہی تُو رہی دل میں جگر میں آنکھ میں بس تُو ہی تُو رہے اس کے سیوان دل میں کوئی آرزو رہے اس احتمام شوق میں سجدے کروں ادا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے میرے کفن میں گیسو رہے جانا کی بو رہے میرے کفن میں میرے کفن میں گیسو رہے جو ان کی جو ان کی ظلفوں کے اثیر ہو جاتے ہیں جو ان کی ظلفوں کو کھلا کھلا غزب ہوا تیری ظلف دراز کا کھلا غزب ہوا تیری ظلف دراز کا فانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی یہ ان کے ظلفوں کا اثر ہے لوگ قربال ہو جاتے ہیں اپنی جانوارتے ہیں آقا آپ کی کندل واری ظلفیں ایسی ہیں ہمیں کہا کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کون سا ہے شہر کون سا ہے ابھی کلام ہوئی رہا تھا ایک شخص نے کہا ہرے نادانو کیا کیا اونٹ دے دیا نام بھی نہیں پوچھا پتا بھی نہیں پوچھا ایک شخص بولا ہرے وہ تو ان کے میٹھے بولوں میں کھو گیا تھا یہ تو کندل والی ظلفوں میں کھو گیا تھا لیکن تم جانتے ہو میں کیا دیکھتا تھا کہاں کیا دیکھتے تھے کہاں ان کے لبوں پر جب تبصم کی کھل کھلاہت ہوتی جب مسکراہت ہوتی ان کے ان کے دانتوں کی چمک دیکھ رہا تھا وہ مسکراتے تھے ان کا نور مجھے سامنے والے پہاڑوں پہ نظر آتا تھا سامنے والے پہاڑوں پہ نظر مازاگ کا کجلا نین بھرے وہ شمز کا بٹنا مکھ پہ ملے ہے میم کا گھونگٹ چہرے تلے وہ عرش کا تارہ آوت ہے یاسی کی چمک ہے دانتن میں تاہا کا کرشما آنکھن میں والفجر کا جلوہ گالن میں وہ رب کا پیانہ آوت ہے وہ رب کا پیانہ آوت ہے وہ رب کا پیانہ آوت ہے ایک شخص نے کہا ہرے تم تو ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھتے تھے ان کی مسکراہت کو دیکھتے تھے اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ میں نام پوچھتا پتہ پوچھتا ہرے دیکھتے نہیں تم دانتوں کو دیکھتے تھے میں تو ان کے نینوں کو دیکھتا تھا میں تو ان کی آنکھوں کو دیکھتا تھا ان کی آنکھوں کے حسن میں ایسا کھو گیا تھا ہرے میں تو بھول چکا تھا ہم تو اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھے تھے ایک شخص نے کہا ہرے دیکھو دیکھو وہ تمہارا اونٹی لے گیا ہے اونٹی لے گیا ہے نام بھی نہیں پوچھا اڈرس بھی نہیں پوچھا کلام میں یہ تاثر دیا گویا کہ اونٹ چوری ہو گیا ہے اچانک خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے خیمے سے ایک عورت کی آواز آتی ہے وہ کہتی ہے خبردار انا دامنے تن لسمن جبنکم ایک عورت کہتی ہے خبردار کوئی یہ نہ کہے اونٹ چوری ہو گیا ہے میں زمانت دیتی ہوں تمہارے اونٹ کی قیمت کی اگر قیمت ادا نہ کی تو میں کروں گی میں زمانت دیتی ہوں میں زامن ہوں کہا شکر ہے کوئی تو جانتا ہے اس کو شکر ہے کوئی تو اس کو جانتا ہے کوئی تو پہچانتا ہے کوئی اور زامن نہیں تھا زمانت دینے والا نہیں تھا شکر ہے تم جانتی ہو کہا نہیں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں کون ہے مجھے بھی نہیں پتا کون ہے کہا پھر زمانت کہے کی کیوں زمانت دے رہی ہو اس نے کہا ہوا یہ کہ جب وہ تم سے باتیں کر رہا تھا نا تو خیمے کی آٹ سے میں نے اس کا حسین چہرہ دیکھ لیا ہرے ہرے سنو 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 کہاں جس کا چہرہ اتنا حسین ہے وہ جھوٹا نہیں ہوسکتا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا میرے آقا کا حسن ہی ایسا ہے تم کہتے ہیں تم ان کی طرح ہو ذرا تم بھی کئی خریدنے کے لیے گج جاؤ دیکھتے ہیں تیرے چہرے کا حسن دیکھ کر کون زمانت دیتا ہے کون زمانت دیتا ہے ابھی بات ہوئی رہی تھی نا ابھی کلام ہو رہا تھا اچانک میرے آقا کے غلام آگے اچانک صحابہ صحابہ قیمت لے کر کون ہے جس نے آقا کا اونٹ دیا ہے یہ زیافت کے لیے چند خجورے میں لے لو خجورے میں رکھ لو اور یہ قیمت بتاؤ انہوں نے کہا قیمت اب قیمت کو چھوڑو اب سودے کو چھوڑو کیوں اب ہمارا سودہ بازار مصطفیٰ میں ہو چکا اب ہمارا سودہ قیمت کو بھول جاؤ قیمت کو چھوڑو اب ہمارا سودہ ہو چکا ہرے کیا ہوا کیسے کہا بتاؤ وہ سونا تھا کہاں سے وہ منمونہ کہاں سے آیا تھا ہرے ہم تو اس کا آنا جانا دیکھ رہے تھے ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے اکماہِ ادن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں اکماہِ مدن نورانی بدن نیچی نظریں سب کی خبریں وہ دکھا کے پون وہ سنا کے سخن مرا پھونک گیا سب تن مندن مرا پھونک گیا کہاں وہ سونا تھا کون بتاؤ ہرے کہاں وہ دیکھتے نہیں وہ خجوروں کا جھنڈ نہیں دیکھتے ہرے وہی تو مدینہ تل منورہ ہے اپنی قسمت پہ ناز کرو یہ وہی محمد عربی ہے ہرے جن کی عظمتوں کے طرح نے دنیا لاپ رہی ہے تم خوشبخت ہو تم مدینہ کے قریب آگئے ہو کہاں پھر لے جاؤ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہ سارا کافلہ کلمہ پڑھ کے واپس آ رہا ہے اور ان کے تیور دیکھنے کے لئے گویا کہ کہہ رہے ہیں یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ملتین اگر بھیگ حضور آپ کے درسے اس تھاک سے منگتو کے گزارے نہیں ہوتے اور بیدامی بک جائیے بازار نبی میں اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے میرے وہ نوجوان ساتھی دوز ینگسٹیز وہ جو ینگسٹیز ہمیں رابطہ کرتے ہیں کانٹیکٹ کرتے ہیں میسیج دیتے ہیں بینگلورڈ میں فلان نے یہ کہا ممبئی میں فلان نے یہ کہا تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ سوال بھیجو وہ الحمدللہ یہ انسادات انسادات کی برقات ہیں کہ جو ہماری محفلو میں آتے ہیں آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ ہوتے ہیں قائل دلائل کے ساتھ دلائل کے ساتھ قائل ہوتے ہیں تو تم کسی طرح حضور کی طرح نہیں ہو وہ تو دیکھو میں نے جس طرح کہا تمہارا جسم تمہاری آنکھیں تمہاری زبان تمہارے ہاتھ تمہارا کلام کسی اعتبار سے ان کے متعلق ہی فرمایا نا اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا لولا کلمہ خلقت دنیا لولا کلمہ خلقت لفلک محبوب اگر آپ نہ ہوتے دنیا نہ ہوتی تو کہتا ہے تو آقا کی طرح آقا تیری طرح ہرے اگر وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا وہ نہ ہوتے کچھ نہ ہوتا تو نہ ہوتا سب کچھ ہوتا اگر تیرا ہونا ان کے ہونے کی طرح نہیں تو تُو ان کے طرح کیسے ہو سکتا ہے تیرے ہونے کا جو اثر دنیا میں ہے ان کے ہونے کی اثر کی طرح نہیں ہے ان کے ہونے سے تو سب کچھ ہے اسی لیے کہا زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنین و چنہ تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے بدن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے جہاں تمہارے لیے جناں میں چمن چمن میں سمن سمن میں فبن فبن میں دھلن سزائے مہن پیسے منن یہ امن و اما تمہارے لئے عصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکمت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لئے